اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جو پٹارہ کی ویڈیو آئی ہے میٹا پلی اس کے اندر جو ویڈیو کی سروات ہوئی ہے ادھر پہ جب وہ گھنچو نے روم میں انٹری لیا ہے تو اس نے آکے سلام کیا اور بولا اسلام علیکم حاجی صاحب کس کو بولا پٹارہ کو اس کی اوقات ہے یہ اس کو حاجی صاحب بول رہا ہے اور بول رہی ہے حاجی صاحب بن گئی ہوں میں ارے تری اوقات ہے تو اپنے آپ کو حاجی بول بھی سکے عمرہ کر کے آکے تو نے جو جو عقات دکھائی ہے اپنی عمرہ سے آتے ساتھ میں پتا چلا تھا کہ تو جی جا کے ساتھ میں مو کالا کر چکی ہے اور تو بول رہی ہے کہ تو حاجی صاحب بن گئی ہے اور یہ سین کے کچھ گھنٹوں کے بعد میں تو بینا کپڑوں کے نجر آ رہی تھی اسٹیچ پہ آدمیوں کے ساتھ میں چپک چپک کے انجوائے کر رہی تھی تُو نے اسٹین پہنی تھی کہ نہ بھی پہنتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا سینے پہ تک کے تیرے ڈپٹا نہیں تھا سر پہ رہنا تو بہت دور کی بات ہے پردہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے تیرے ہزبینڈ کے علاوہ ایک ایک آدمی نے تجھے چھوئے ایک ایک آدمی کے بیچ میں تُو انجوائے کر رہی تھی اور تُو بول رہی ہے تُو حاجی صاحب بن گئی ہے لانت ہے تیرے اوپر بھی اور گھونچوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو کچھ بھی بولنا لیکن ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کمپیر مت کیا کر اپنے آپ کو مت جوڑا کر کیونکہ تیری اوقات نہیں ہے تیری جو اوقات ہے نا مجھرے والی ہے تُو تو اس سے ہی اپنے آپ کو کمپیر کیا کر وہی سب گنگن آیا کر ویسی حرکتیں کیا کر جب یہ واپس آئی اپنے گھر پہ پہلا میٹ اپ کر کے پھر اس نے سر پہ ڈپٹا لے لی اس میٹ اپ میں پھر سے اس نے وہی حرکت کی مر جانا چاہیے اسی گھٹیا عورت کو سپورٹ کر رہے ہو کیا تم لوگ ایسے کپڑا لے کے آدمیوں کے بیچ میں چپک چپک کر کے انجوائے کرو گے پہلے اپنے اوپر رکھ کے سوچو پھر بعد میں اس کو اپریشیٹ کیا کرو لانتیوں بول رہی تھی کہ اس کے گھر میں میمان ہے اس کے گھر میں میمان ہے بتا رہی تھی لیکن یہ بستر سے نہیں اٹھی ہے گونچو کو پوچھ رہی ہے آگے تم کوسر بھی آئیے ساتھ میں کیوں بے وکوب بنا رہی ہے کوسر کہیں جائیں گی تو آئیں گی بول رہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ میں سونے کے لیے جید کر رہی ہے جو اس کی چھوٹی علی ہے جبکہ وہ اسی کے پاس میں رات کو سوئی ہوئیں گی ساری باتیں یہ جان بوچھ کے کرتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوسر کے ساتھ میں وہاں پہ سونے گیا تھا تو پٹارہ تجھے پتہ ہے کہ تو کتنا بھی جھوڑ بولے سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے تو یہ سچ بھی سامنے آ ہی جائیں گا موٹی سنڈی کام چھوڑ پتہ نہیں تین کے چار بجے سو کے اٹھئے اٹھے ساتھ میں چلے گئی موسم دیکھنے اور اللہ کا شکر ہے بارش نہیں ہے آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے دعا مانگی کہ بارش نہ ہو ہاں اپنے مطلب کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے تو اپنی بہن کو برباد بھی کر سکتی ہے یہ تو صرف موسم کے لیے تو نے دعا مانگی اچھا عام عورتوں میں کتنا رہتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر مہمان ہے یا کوئی فنکشن ہے تو وہ عورت صبح جلدی اٹھتی ہے تیاریاں کرتی ہے سارا کچھ کرتی ہے لیکن اس موٹی سنڈی کا ڈیلی کا وہی تماشا ہے اس کو کوئی چیچ کی فکر نہیں ہے نہ گھر کی نہ مہمانوں کی نہ جمعے داریوں کی پھر ڈائیلوگ مارتی ہے کہ ساری جمعے داریاں میرے اوپر ہیں ساری جمعے داریاں میرے اوپر ہیں اچھا اتنے فنکشن رکھی تھی پانچ بجے کا اور یہ مہا پہ پہ پہنچی یہ رات کو ساڑھے سات بجے بتاؤ کتنی جمعے دار عورت ہے گھٹیا عورت کو موسم دیکھنے سے سونے سے ہی فرطت نہیں ہے اور بولتی ہے کہ میرے اوپر ساری جمعے داریاں ہیں جو موسم دکھانے کے بعد میں ساجت اور کوسر کو دکھائی ہے کہ تم لوگ کیا پہن رہے کیا نہیں پہن رہے اگر آپ لوگ وہ روم دیکھو گے نا تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتائی تھی کہ تیبہ والے روم میں ہی کوسر سوتی ہے تو وہاں پہ دیکھ لو آپ لوگ وہ روم دیکھ کے ثابت ہو رہا ہے کہ کوسر ہے نا یہیں پہ سوتی ہے نہ کہ وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے سونے کے لیے تو بول رہی تھی کہ میں اپنے کوئی رشتے دار کو گھر میں نہیں دکھاؤں گی لیکن اس ویڈیو میں اس نے سب کو گھر میں دکھائی اور اس کے بعد میں جو ان کے سپورٹروں میں آگ لگی ہے کہ کیوں دکھائے گھر میں کیوں گھسائی گھر میں کیوں دکھائی ان کو تو ہوتل میں رکنا چیئے تھا اس کے گھر پہ کیوں رکے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سپورٹر ہے کہ اس کے دشمن یہ بھلے ہی سب کے گھر پہ جاتی ہے بیٹھ کے کھاتی ہے ٹھوستی ہے واپس آ جاتی ہے لیکن کوئی اس کے گھر پہ آئے نا تو اس کے سپورٹر تو بولتے ہیں بس کوئی آنا ہی نہیں چیئے یہ لوگ تو اس کی نوکرانی آنیتا کو بھی بھگانے کے چکر میں کمال کے سپورٹر ہے نہیں باقی یہ تیبہ کے کپڑے دکھا رہی تھی کہ میں نے فروک نکالی تھی پھر میں نے سوچی کہ یہ لوگ تنگ ہوئیں گے میں نے کراچی میں بھی ان کو ایسے کپڑے پینائی تھی تو یہ لوگ تنگ ہو گئے تھے تو یہ لوگوں کو ایک دم سیمپل سا کپڑا پینائے اور ایسے ہی چھوڑ دی پتہ نہیں کس نے بھال بنایا حالانکہ دیکھو اس کی جو میٹ اپ میں اس نے جو گیٹ اپ لی ہے نا پٹارا نے سب کے سب پبلک ہسی ہے کہ جو عمر تیبہ کی ہے نا کپڑے پیننے کی وہ کپڑے پٹارا پین کے گھوم رہی ہے بتاؤ اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ بھئی تیری عمر ہے یہ سب کپڑے پیننے کی تجھے شرم آنی چیئے بچوں کی حالت دیکھ ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے ماں باپ نہیں ہے یتیم اور مسکین بچے اور خود کو دیکھو تو ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ابھی تلک کے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں سولہ سترہ سال کی بنتی ہے لیکن آ اس کا مو اور جسم دیکھو نا تو پھر لانت بھیجنے کو دل کرتا ہے کہ بھئی تیری عمر دیکھ تیرا وجن دیکھ وہ حساب سے یہ سب کپڑے تیرے پر سوٹ نہیں کرتے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے یہ پاگل اپنے آپ کو بولتے ہیں نا بلی کے خواب میں چچڑے کوئی بھی فنکشن ہو کچھ بھی ہو اس کے مو سے یہی نکلتا ہے ایسا لگ رہا ہے شادی کا گھر ہے ایسا لگ رہا ہے شادی کا گھر ہے ارے بھائی ایسا لگتا ہے نا کہ تیرا بھاس ایک ہی سپنا تھا شادی شادی اور شادی اور ہمیسا تیرے مو سے نکلتا بھی وہی ہے ارے تھوڑی شرم کر لے پٹہ رہا اور تیار بھی ویسی ہوئے جاہی لوگ چاہے اس کے سپورٹروں کو دیکھ لو چاہے اس کو دیکھ لو سب کے سب ایسی تیار ہو کے آئے اور سب کے سب سپورٹر بھی ویسی ایک وہ اس کی ششتر کو چھوڑ کے اس نے بس سینے پہ ڈپٹہ لی ہوئی تھی باقی یہ جو بیٹھی رہتی ہے نا اس کو سپورٹ کرنے اگر لوگوں کو بھی آپ لوگ دیکھو گے نا سینے پہ ڈپٹہ نہیں بال کھولے مطلب بے پردہ آپ جائر تھی بات ہے خود لوگ ویسے تب ہی تو زیڑ عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں نا ہنیمون یہی چلتے رہتا ہے بھئی کیا مہمان صریف شادیوں میں جمع ہوتے ہیں مہمان صریف شادیوں کے لیے آتے ہیں اور کوئی فنکشن کوئی اچھے دن نہیں کوئی مطلب سیلیبریشن کوئی چیز نہیں یاد آتی اس کو سوائے شادی کے باقی جو سین میں یہ اپنے کپڑے دکھا رہی ہیں وہاں پہ سین سے پہلے ہی اللہ محمد اور آیاتیں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس نے دکھائی تو یہ اس کو کسی نے گیفٹ دیا ہوا ہے شرم آنی چیئے دینے والوں کو بھی بھئی آپ لوگ ہیں نا اس کو چھوٹے چھوٹے سیٹ دیا کرو جو وہ نائٹ میں پہن کے نا کسی کو خوش کر سکے آپ لوگ اس کو لینس دیا کرو اس کو میک اپ دیا کرو وہ بہت خوش ہو جائیں گی لیکن اسی چیزیں مت دو جس کی اس کو قدر نہیں ہے اس کا ہے نا عجاب آپ لوگوں پہ بھی پڑے گا اس کا گناہ آپ لوگوں کے اوپر بھی پڑے گا ہر چیچ کا یہ اسی کرتی ہے جو بھی اللہ رسول کی چیزیں ہوتی ہے جو بھی احترام کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی یہ اسی طرح سے بیعت بھی کرتی ہے تو مہربانی کرو اپنی زیڈ اور ملکہ ہے جو زیڈ ہے نا اس کو ایسی چیزیں مت دو اس کو عیاشیوں والی چیزیں دو اس کو چھچورے پنے والی چیزیں دیا کرو اپنے کپڑے اس نے کتنے اچھے سے سجا کے وہاں پہ تیار کر کے کھڑے کر کے رکھیے ایسا لگتا ہے اس کو نہ پتہ نہیں ہے کہاں کی ملکہ ہے زیڈ ہے زیڈ تو نہیں لگاتی ہے لیکن اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے یہ نہ بچوں کی قدر ہے نہ ہزبین کی نہ ماں کی نہ کوئی رستدار کی اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے الگ سے ہی کپڑے ٹنگے لے ہیں اور اللہ رسول کی چیزوں کو دیکھو تو اس طرح سے بیعت بھی ہو رہی ہے ارے بس کر دو جو سپورٹ کر رہے ہو نا تم لوگوں کو بھی اس کا برابر کا گناہ ملیں گا جو کپڑا پہنی ہے اتنا پتلت ایشو ہے کہ پورا اس کو مطلب جب یہ تیار ہو رہی تھی بچے کبھی تیار کر وہاں دیا ہے بھئی دیکھ رہا ہے کہ کوسر تیار کر رہی ہے بچوں کو تیری عقاد ہے تو بچوں کو تیار کریں گی تیرے کو تو عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے تو بس اپنے آپ کو تیار کر تاکہ آدمیوں کو چپکنے میں مجھ جائے جھوٹی کہیں کی اور گھونچو دلہ ڈرائیور صرف اس کو یہی سب چیزوں کی پڑے رہتی ہے کہ ایک رکھ دوں یہ رکھ دوں یہ کر لوں وہ کر لوں ارے بے شرم تجھے وہاں پہ شرم نہیں ہے ہی تیری بیوی سے وہ غیر مرد لوگ چپک رہے ہیں کندے پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں سینے کے طرف ہاتھ رکھ رہے ہیں ہاں کتنا بڑا دلہ ہے گھونچو تو دھوپ کے مر جا اچھا اس کے گھر سے جب سم میمان نکل رہے تھے نا تو مصطفیٰ نے اممہ کو دکھا کے بلتا اممہ بھی ابھی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی اممہ کو جا کے آپ لوگ دیکھنا ہو ویڈیو میں ابھی پہ دیکھنا جا کے اس کی اممہ کے موہ پہ ریڈ کلر کی لیفٹک لگے لیے وہ بھی ایک دم دھارک اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے اممہ بھی نماز پڑھ رہی ہے لانا تو تمہارے اوپر قسم سے اتنے زلیل ہے نا اور مصطفیٰ کو چاٹنا تو اس کی عادت ہے بچوں کی ایک بار بھی تاریف نہیں کی جو لڑکیاں تھیں لیکن آہ مصطفیٰ کو بہت اچھے تھی چاٹی کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے سہجادہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ممہ سے میچنگ کیا ہے اور ان کے کپڑوں کے اوپر آپ لوگ دھیان دو وہ بولتے ہیں نا ہر اوکیشن کے حساب سے کپڑے اچھے لگتے ہیں لیکن سچ میں ہی لوگوں نے سب نے ایسے کپڑے پہنے ہیں جن کے جیسے کہ ان کی اببو کا والیمہ ہو شادی والے کپڑے پہنے ہیں بھائی یہ تو یہ ان کے سپورٹر جاہیل لوگ بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی میں جا رہے ہیں ان کے گھر میں نہ کسی کی شادی ہے وہ حساب سے گوچو کیا بچے کیا مطلب مصطفہ اور پٹھارا کو خود دیکھو کیا پہنی تھی یہ تو لگ رہا تھا جیسے شادی کے کپڑے وائٹ پورا ڈریس اور ریٹ کلر کی سینڈل پہنی تھی قسم سے میں بولتی ہوں نا کہ پیسے آنے سے نا کلاس نہیں آتی ہے جاہیل اور جاہیل ہی رہیں گی پاگلوں کی طرح سر پہ وہ بچوں کا کراؤن پہن لی اور بھو رہی ہمیں کسی لگ رہی ہوں کوئن لگ رہی ہوں ہاں لنڈے کی کوئن لگ رہی تھی جاہیل لگ رہی تھی ایک نمبر کی یوٹیوب پورا آپ لوگ چھان کے دیکھ لو کسی نے ایسے نہیں کیا ہوگا اس طرح سے جاہیلوں کی طرح یہ کوئن بننا اور یہ یہ لگانا کراؤن لگانا بچوں کی طرح اور اس طرح کے کپڑے آپ لوگوں نے دیکھے کسی کے میٹ اپ پہ ایسے جاہیل آنا میٹ اپ کسی کا دیکھے آپ لوگوں نے پورا کے پورا خاندان پہنچ گیا اور ایسے کپڑے پہن کے پہنچا جیسے ان کے اببو کا ولیمہ ہو کہ اسے مطلب کیا بولوں یار جیسے لگ رہا تھا کہ مچھلی بجار ہے کون کس کے آنگ پہ چھڑ رہا ہے کوئی کسی کے آنگ پہ چھڑ رہا ہے عورتوں کو آگے آنے نہیں دے رہے آدمی پورا پٹارہ سے گرمی لیتے کھڑے ہیں یہاں ہاتھ مار وہاں ہاتھ مار یہ کیا تھا بھئی یہ میٹ اپ تھا پھر بولتے ہیں وہ ہے نا اسٹار ہے اسٹار یہ ایسی لنڈے بجار کی اسٹار ہے جاہل عورت کو کپڑے پہننے کا تب کے سینس نہیں ہے اور اس کو اوکی جن کے حساب سے کپڑے یہ فیشن کرنے کا سینس نہیں ہے اور تم لوگ بولتے اسٹار ہے ارے جاہل ہے وہ جاہل باکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ اس کو تاریفوں کی کتنی عادت ہے اتنی سی ہے وہ تیبہ ہے اور آیت آیت سے پوچھ رہی ہے اچھا لگ رہے ممہ خوبصورت لگ رہے ممہ جل دور پھٹے مو تیرے منوس لگ رہی تھی تو اتنا بڑا پانڈے جیسا تیرا مو اور کراؤن لے کے لگا کہ پاگلوں کی طرح کپڑے پہنن کے سینے سے ڈپٹہ ہٹا کے اچھی لگ رہی ہے پوچھ رہی ہے لانتی لگ رہی تھی اچھا اس کا بیوڑے بھائی کی اصلی ہے سب ہی کو پتا چلی تھی یہاں تک کہ جو اس کے خود کے سپورٹر ہے وہ خود بھی چڑے ہوئے ہیں اس کے بیوڑے بھائی سے لیکن وہ جو دلہ ہے اس کا ہزبین گھونچو وہ ہر ایک گلت صحیح ہر ایک چیز میں اس سے ساتھ رہتا ہے لیکن جب یہ انٹری لے رہی تھی تو اپنے بیوڑے بھائی کے ساتھ میں انٹری لی تھی آپ لوگوں کو پتہ یہ سارا کچھ کیوں کرتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس کو بہت محبت ہے اپنے بھائی سے بلکل بھی نہیں اس سم چیزوں کے میرے پاس میں پروپ پڑے ہیں بھائی پروپ پڑے ہیں یہ کیوں ان لوگوں کو چاٹتی ہے کیونکہ ایجاز کے جو اس کا رشتہ تھا اس کے بھائی کو بہت اچھے سے پتہ تھا اور یہ ایجاز کی بیوی ہے یہ بات بھی اس کے بھائی کو بہت اچھے سے پتہ ہے اور یہ وجہ سے یہ بلیک میل نہ ہو ان لوگوں سے اس کے لئے ان لوگوں کو چاٹتی ہے اور اس بات کو لے کے اس کے سپورٹر اتنا چیخ رہے تھے کہ بیوڑے کے ساتھ میں انٹری کیوں کی بیوڑے کے ساتھ ارے بھائی وہ بلیک میلر لوگ ہے تو ان کے ساتھ انٹری نہیں کریں گی اس کے سارا جو گندہ کچھا چٹھا ہے سب ان کے پاس میں اگر ان لوگ سامنے لے کر آ گئے نا تو یہ کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہیں گی زیڈ اورت جو ہے نا یہ کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہیں گی اس کے لئے اس کے ساتھ میں انٹری کی بگ کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک آدمی تھا جس کی تھوڑی سی ٹکلے بنان کٹائی بھی نکلی ہوئی تھی تھوڑا سی ٹکلہ تھا تو اس کے ساتھ میں ہی یہ تھی اور گونچو پیچھے تھا مطلب اتنا عجیب لگ رہا تھا مطلب کہ جب یہ آ رہی تھی نا اندر ہال میں چل کے آ رہی تھی اور سامنے سے ویڈیو بن رہا تھا تو گونچو اور اس کی ماں پیچھے تھے وہ آدمی اور پٹارہ آگے تھے پٹارہ کے ہاتھ میں فلاور کا بکے تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اور وہ آدمی کا نا والیما والیما کچھ ہے اور شٹیٹ پہ دولن دولا جا رہی ہے اس طرح سے وہ ہے نا سارا کچھ دیکھ رہا تھا اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو آپ لوگوں کو بھی ایسا لگیں گا جیسے دولن کے پیچھے نا اس کے گھر والے اور آگے دولن اور دولا چل رہے ہیں وہ آدمی کون تھا کیا اسٹوری تھی وہ کیوں اتنا چھپک رہا تھا اس کے ساتھ میں اس کا کیا ریلیشن ہے وہ سب میں آپ کو ہے نا پروف کے ساتھ میں میں سوچ رہی ہوں اور کر رہی ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی نہ تھوڑی زیادہ ویڈیو ڈال دوں لیکن ایک ہی ویڈیو کو زیادہ لانگ نا کھیچوں ویڈیو کے بعد جو میری ویڈیو رہیں گی نا وہ ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھنا پتہ نہیں اس ویڈیو سے پہلے آ جاتی ہے وہ ویڈیو یا اس ویڈیو کے بعد آتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو میرے چینل کا پرابلم پتہ ہی ہے تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ کب آئیں گی وہ ویڈیو لیکن وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے نا یا آ چکی رہیں گی تو اس میں جا کے آپ لوگ دیکھو کہ کس طرح سے یہ آدمی کا کیا رول ہے اور کیا پٹارہ کے ساتھ میں اس کا چل رہا ہے اور کیوں یہ آدمی اتنا آگے آگے تھا ہر جگہ پہ یہ کیوں چپک رہتا ساری چیزیں میں نے دوسری ویڈیو میں ڈالنی ہے تو وہ ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھنا بکی تھوڑی سی بات انیتا کی کروں گی کہ انیتا کو اس کے سپورٹر چاہتے کہ پٹارہ بھگا دے اس کو اور اس کو اپنے گھر میں نہ رکھے تو بھائی تمہاری زیڈ ہے وہ سام کو پانچ بجے سو کے اٹھئی ہے اگر انیتا بھاگ گئی تو تم لوگ جاؤ گے کہ اس کے گھر میں کھانا بنانے بچے سمالنے گھر سمالنے ہاں وہ تو دین رات مطلب کیا کرتے رہتی میں نے دس بار بتا چکی ہوں اس کو تو بس یاشیاں کرنے سے مو کالے کرنے سے ہی فرصت نہیں رہتی ہے تو پھر بچے کون دیکھیں گا گھر کون دیکھیں گا تو تم لوگ جو اس کے گھر میں نوکرانی اس کو بھگانے کے پیچھے پڑے ہو تو پہلے اس کا انتظام کرو تھا کہ اس کے بچے اور اس کا ہزبین مر نہ گفٹ تھے بھو کے نہیں گھنی اس نے لیکن گفٹ گھن کے رکھی تھی ارے بھائی جیسی نیت ویسی برکت تم لوگ خود چھوٹے ہو نا اس کے لئے تم لوگ کو لگتا ہے کہ چوری ہو جاتے دنیا بھر کے یوٹیوبر بیٹھے ہے وائٹی پہ کبھی کسی تم لوگ نے ایسا نہیں سنے ہوں کہ کسی چوری ہو جاتی ہے یا گفٹ چوری ہو جاتے یا خاندان والے چور ہے یہاں پہ سامنے کے سامنے اس کے رشتے داروں کو اس کے گھر میں کام علی کو سب کو چور بولا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کے رشتے داروں کو فرق نہیں پڑتا بتاؤ انڈا ہے تو جیسے پورا خاندان ہے نا ویسی ہی پٹا رہا ہے وہ دھوٹ کی دھولی نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ گندی اور گھٹیا عورت ہے وہ ٹھیک ہے پہلے اپنی مالکین کو دیکھو جی جا کے ساتھ میں اس کے ساتھ نے سوکے آئی ہے دوسروں کو نام بعد میں پہ ڈیزب نہیں کرتی تھی ارے لانت ہے تم لوگوں کی سوچ کے اوپر ڈوپ کے مر جاؤ چلو بر پانی میں بہت چھوٹے دل کے اور چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دی نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ